ترکار وارتہ کا آیوجن گمگین اور دکھ کے ماحول میں کیا جا رہا ہے جب دیش کے انداتہ کو اور قانون کو کچھلا جا رہا ہے میں انوروت کروں گا آدرنی شری راحل گاندھی جی سے کہ وہ آپ کے سمکش اپنی بات آج رکھیں گے آدرنی راحل گاندھی جی نمسکار اب کچھ سمیے سے ہندوستان کے کسانوں پر سرکار کا آکرمن ہو رہا ہے ایک تو کسانوں کو جیپ کے نیچے کچھلا جا رہا ہے ان کا مرڈر کیا جا رہا ہے بی جے پی کے ہومینسٹر کی بات ہو رہی ہے ان کے پتر کی بات ہو رہی ہے ان پہ کوئی action نہیں لیا جا رہا ہے دوسری طرف پورے دیش کے کسانوں پر systematically ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آکرمن ہو رہا ہے پہلا آکرمن land acquisition bill کو reverse کرنے کا دوسرا یہ جو تین نئے قانون لائے ہیں اور آج systematically جو کسانوں کا ہے ان سے چھینہ جا رہا ہے اور یہ چوری سب کے سامنے ہو رہی ہے اس لئے دیش کے کسان دلی کے باہر بیٹھے ہیں کل پردھان منتری جی لکھنو میں تھے مگر پردھان منتری جی لکھنپور کھیلی نہیں جا پائے پوس موٹم ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا ہے اور systematically جو بھی کچھ کہے اس کو بند کیا جا رہا ہے آج دو چیف منسٹرز کے ساتھ ہم لکھنو جانے کی کوشش کریں گے لکھنپور کھیری جانے کی کوشش کریں گے ان پریوانوں سے ملنے کی کوشش کریں گے بتائیے شکریہ we'll have one by one we'll start with PTI Sanjeev Singh olia دو چیف لکھنید پیش ہو presence تقراہ باررصان بارے کے لگے اور 19 کاری سنوراً خورج بکرین مďانی دوسراً پردیش آمائی بار دوسراً میکنی حالیت ویڈیو ننے کے لئے امر سکر czyli دوسراً میکنی ایک اگر دوسراً ڈیو کیا جداری ویڈیوشاناً ٹا میننی اجبا بلای ایمانتنی باشید اگر دوسراً باشید اگر باشید روی ہم مجھے واقصہ ر ہم نے اس کے بارے میں چٹھی لکھی ہے ہم تین لوگ جا رہے ہیں سیکشن وان فورٹی فور پانچ لوگوں کو رکھتا ہے تین لوگ سیکشن وان فورٹی فور میں جا سکتے ہیں تو ہم نے ان کو چٹھی لکھ دی ہے یہ جو یہ جو یو پی میں ہو رہا ہے کسانوں کو مارا جا رہا ہے مگر اس سے پہلے ہاتھ رس میں بھی ہوا تھا اور ان کے ایک ایم ایل اے نے بھی ریپ کیا تھا تو یہ سسٹیمائٹکلی یہ ایک نئی طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے اتر پردیش میں کرمینلز جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ بلدکار ہو کسانوں کا کھون ہو اور جو مارتے ہیں جو ریپ کرتے ہیں وہ جیل کے باہر ہوتے ہیں اور جو مرتے ہیں وہ جیل کے اندر جاتے ہیں اور جو مرتے ہیں اور جو مرتے ہیں آشیش رہا ہے آشیش رہا ہے راو جی میرا سوال یہ ہے کہ جسے چانے کی پرمیشن آپ لوگ کو دینائی جی گئی پر آمکا جی کو لگاتاہ جو گرمتاہ کر کے رکھا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں وہاں پر جانے دیا جانا ہے اور گو سر راو جی کیونکی میرا سوال پر جانا جا چکا ہے ایک سوال ہم پر پر جانا جاؤں گا ہے مطلب ہم وہاں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پریوار کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں صرف یہاں ہمیں روکا جا رہا ہے باقی پارٹیوں کو جانے دے رہے ہیں ہم نے کیا غلطی کیا ہے اور جہاں تک پریانکا کی بات ہے ٹھیک ہے پریانکا کو بند کیا ہے مگر یہ معاملہ کسانوں کا ہے آہ تینکیو سر نیرج فرام ٹی وی ایٹی دیکھیں یہ یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں جیسے ابھی آپ نے بولا یہ راجنیتی ہو رہی ہے دیکھیں ہمارا کام opposition کا کام pressure بنانے کا ہوتا ہے جب ہم pressure بناتے ہیں تب وہاں پہ کاروائی ہوتی ہے ہاتھ رس میں ہم نے pressure بنایا تب جا کے کاروائی ہوئی سرکار چاہتی ہے کہ ہم اس مددے کو اٹھائیں نہ pressure نہ بنائیں کہ جنہوں نے murder کیا وہ بھاگ کے نکل جائیں اگر ہاتھ رس میں ہم گئے نہیں ہوتے وہاں پہ جنہوں نے بلت کار کیا تھا وہ سب scot free نکل جاتے اگر ہم نے اس سے پہلے ان کے MLA کے بارے میں نہیں بولا ہوتا وہ بھاگ کے نکل جاتے تو اس لئے ہم دباو ڈال رہے ہیں ہم دباو کیوں ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ کسانوں کے خلص ساتھ غلط کام کیا گیا ہے ان کو مارا گیا ہے اور سچ موچ بتاؤ تو یہ آپ کا کام ہے آپ لوگ تو کرتے نہیں ہوں جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو تو آپ نباتے نہیں ہوں الٹا آپ سوال پوچھتے ہو کہ یہ politics ہو رہی ہے آپ کی ذمہ داری بھی ہے اس کو تو آپ بھول گئے اور پھر کہتے ہو ہمیں کہتے ہو تینکیو نیوز نیشن سے موہیت کیونکہ دیش کا جو ڈھانچہ ہے انسٹیٹیوشنل جو سٹرکچر ہے اس کو بی جے پی آرے سے اس نے کابو کر لیا ہے اور یہ صرف میڈیا کی بات نہیں ہے آپ جانتے ہو میڈیا کو کس پرکار سے کنٹرول کیا جاتا ہے اسی پرکار سے ہندوستان کے سب انسٹیٹیوشنل کو کنٹرول کیا گیا ہے سمپلز آنسر ہے ڈکٹیٹرشپ دیکھئے یہاں پہ جو ڈیموکریسی ہوا کرتی تھی آج ہندوستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے سیریز ہی بات ہے راجنیتہ اتر پردیش میں نہیں جا سکتے کل سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اتر پردیش نہیں جا سکتے چھتیزگر کے چیف منسٹر جاتے ہیں کسانوں سے ملنے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیکشن 144 یہ کہتے ہیں میں تو اکیلا ہوں 144 کیسے لاغو ہوگا کوئی جواب نہیں اب ڈکٹیٹرشپ کس بات کی ہے کیوں ڈکٹیٹرشپ کیونکہ بھائنکر چوری ہو رہی ہے جو small medium businesses ہیں چھوٹے بھی اپاری ہیں ان سے چوری ہو رہی ہے کسان ہیں ان سے چوری ہو رہی ہے اور جو عام جنتا ہے ان کے جیب میں سے چوری ہو رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے جاتے ہیں اور جو ہندوستان کی آوازیں اس کو کچھلا جا رہا ہے بڑھتے ہیں سونیل ملی کہ ملے جسو نایج 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 لوگاست ویسر بروڑیم ہیں اندیوشنی میرے لیمارے دیگر ہیں ابراک شرکتر کوئی بھی انتیاب ہے تو جزر کو واست نہیں دیکھے اندیو کرو جز بھی انتیاب بھی اندیو شرکتر اسی بھی اندیو مزاری تو ایسی کھر چیز دیگر فبیران کنید تو جو این کل کو در چیز دیگر کہ جو آپ نے بیویگوزی کرویم یہاں what the country is about do not interfere with the democratic process because it is a safety valve if you shut the safety valve other types of problems will come so we are pushing for maintaining the democratic process we are also pushing when the chief ministers, myself اور کر سوچ پوائی인데요 empريкомہ پکہاب کرتا اور که廓 بارتا ہے کہ اس کیwinning میں علتے کیا ہونا چے کو اپنا من کو اقین شاہر لکھ Sixtyge کیا اس سے کاءری کو detto ویہ machenی کو لڑا کرنا اس зап startsیو جو مجھونی کہ حرکتا توڑی اور دن覙ڈا ہممممممممممممممممممم مممممم substitute ملتا ہے۔ دیکھئے چاہے پریانکہ ہو چاہے میں ہوں چاہے ہمارے فیملی کا کوئی بھی ہو مین ہینلنگ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے ہمارے سے آپ کچھ بھی کر لیجئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کسانوں کی بات کر رہے ہیں ہمیں بند کر دیجئے مین ہینل کر دیجئے مار دیجئے گار دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری یہ ٹریننگ ہے سالوں پرانی ٹریننگ ہے یہ ٹریننگ ہمیں فہمید ہمارے پریوار دیتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا نہیں لینڈ ایکوزیشن بلکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ سسٹماتکلی کیا جا رہا ہے لینڈ ایکوزیشن فارم لوز یہ کسانوں کا جو ہے ان سے چھیننے کا طریقہ ہے سب سے پہلے میں وہاں جا کر بات سمجھنا چاہتا ہوں گراؤن ریالیٹی کیا کیونکہ گراؤن ریالیٹی سچ مچ میں گراؤن ریالیٹی ابھی تک کسی کو نہیں معلوم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم وہ جا کے سمجھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم لکھنا ہو جانے را جات last question امید کیا ہم پریشر ڈالیں گے پریشر کے بینہ تو کچھ نہیں ہوگا مگر پریشر ڈالیں گے کوشش کریں گے بہت یہ دیکھیں آپ سوال جو پوچھ رہے ہیں یہ ریڈکیولس سوال ہے کیونکہ ڈیموکریسی میں ایسا سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ دیکھو بھئیہ وہاں پہ کسی نے چھے لوگوں کو کچل دیا پردھان منتری جی جا رہے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ جس ویقتی کے بیٹے نے کیا اس پہ کاروائی ہوگی یہ ڈکٹیٹرشپ میں سوال پوچھا جاتا ہے ڈیموکریسی میں ایسا سوال نہیں پوچھا جا سکتا thank you just one second last question اومی شنکر نہیں سب کو نہیں روکا گیا نہیں سب کو نہیں روکا گیا was everyone stop دو پارٹیز کل گئی دو پارٹیز کل گئی تھی میرا یہ سوال ٹی ایم سی اور بیمار بیمار میں دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بولا یہ ہم اپوزیشن یونیٹی بہت اچھی چیزیں ہونی چاہیے مگر یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کسانوں کا پریس کانفرنس ہے ہم ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے جن لوگوں کو وہاں مارا گیا ہے ہم عزت رکھنا چاہتے اور انہی کی بات کرنا چاہتے یہاں پر ، تو ہم ڈسٹریکٹ ہم ہم ڈسٹریکٹ ہم کو چاہتے کس ڈسٹر دائیز پریس کانفرنس ای ایم سی ہم ٹی ڈسٹریکٹ ہم ٹی جو ٹی جو اور مجھے گئے ہیں جو مجھے ہیں لیسے شکریہ شکریہ ساید بھائی، ساید بھائی، ساید بھائی، ساید بھائی، ساید بھائی، اپلوزیز بھیجن مجھے لیسے مجھے لیسے ساید بھائی، ساید بھائی کھکس بھائی، ساید بھائی ن akhiridades لیسے ن بحل ن ن موسیقی